یوٹیلٹی سٹورز پر دالیں بھی مہنگی نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے دال چنہ کی قیمت میں 28 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے دال چنہ کی قیمت 162 روپے سے بڑھ کر 190 روپے فی کلو ہو گئی ہے سفیہ چنہ کی قیمت میں 87 روپے اضافہ ہوا 300 روپے فی کلو ہو چکی ہے جبکہ دال مسور کی قیمت میں 55 روپے اضافہ ہوا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر دالیں بھی مہنگی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے شویب نظامی سے جی شویب بتائیے گا جی گزشتہ روز کی تقریباً درجنوں اشیاء جو میں مہنگی کی گئی تھی آج جو دالوں کے پر کیقیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے ایس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے دال چنہ دال مصورد و سفید چنہ تمام کے ریٹ بھی میں بڑھا دیا گئے ہیں اگر دال چنہ کو دیکھیں تقریباً اٹھائیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ایک سو باسٹ سے بڑھ کر ایک سو نوزو روپے کیلو ہو گئی ہے سفید چنہ جوے وہ ایٹی سیون روپے ستاسی روپے کیلو مہنگی ہوئے ہیں دوسترہ سے بڑھ کر تین سو روپے کیلو ہو گئے ہیں دال مصورد جوہ پچپن روپے کیلو مہنگی ہوئی ہے اور دوستر پندہ سے بڑھ کر دوستر روپے ہو گئی ہے اس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور سیمتے میں فائٹ روپے اضافہ کا اطلاق ہوگا لہور میں یوٹیلیٹی سٹورز عوام اور انتظامیہ کے لیے دردے سر بن گیا اکثر اشیاء ضروری غائب ہیں تو مشکل طریقہ کار سے یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کی طویل قطاریں معمول بن گئی ہیں وزید بتا رہے ہیں زہد عابد جی بالکل عوام کو سستی شاہ کی فرامی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی شاہ فرام کرنے کے لیے حکومتی دعوی کیے جا رہا ہے لیکن شیلیٹی سٹورز پر صورتحال اس کے برعکس نظر آ رہی ہے لاہور شہر کے جتنے شیلیٹی سٹورز ہیں ان پر ان دنوں میں اسی قسم کی صورتحال ہے جس میں لمبی لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کار مشکل کر دیا گیا ہے پہلے شناحتی کار دکھایا جاتا ہے موبائل نمبر لیا جاتا ہے نادرہ کا تصدیقی میسج آتا ہے اس کے بعد اشیاء فرام کی جاتی ہیں اور وہ بھی اشیاء پوری نہیں ہوتی یہاں پر بھی اسی قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے گزشتہ روز دالوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا لیکن اس کے باوجود دالیں دستیاب نہیں ہے دال چنہ 28 رپے فی کلو مہنگی کی گئی ہے سفید چنہ 87 رپے فی کلو مہنگے کیے گئے ہیں اور دال مسور 55 رپے فی کلو مہنگی کی گئے ہیں بھئے آپ کیا کہیں گے یہ کیا صورتحال نظر ہے پہلے آئی ڈی گارڈ چیک کرتے ہیں پھر فون نمبر مانتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں جی آپ کا فون نمبر پہ مکمل ہو گئے حالانکہ میں گھی کا پیکٹ کوئی بھی نہیں ملا جو اصل افسوس کی بات ہے کہ اندر جانے کے باوجود یہاں پر اکثر اشائے ایسی ہیں جو کہ دستیاب نہیں جس میں آٹا اور گھی خاص طور پر کلت دیکھی جاتی ہے لوگوں کو دستیاب نہیں ہو پاتے